پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی جس جس ونگ سے ہے جو بھی عددارات یہاں پہ موجود ہیں ان تمام کا دل کی گرائیوں سے شکر گزاروں اس کے ساتھ ساتھ اسٹم میں چودری علیہ صاحب جو ہمارے سابق امیدوار تھے اس حلقے کے قومی اسمبلی کے ان کے دیرے پہ موجود ہوں ان کا بھی میں تہدل سے شکر گزاروں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی دوہزار اٹھارہ سے حکومت ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کووڈ میں اس زلہ گجرات کے لوگ پوری دنیا میں ہیں باہر یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مشکل حالات ہیں آج دنیا میں ہیں ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ باہر ہے تو آپ اس سے پوچھیں جا کے کہ باہر کی دنیا میں آج کتنی مشکلات ہیں آج وہاں پہ لگ ڈاؤن ہے تو یہ امران خان صاحب کی جو سوچ اور جو فکر تھی اس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم بھی تھا لکا کہ ہم اس کرونا وائرس سے محفوظ رہے پہلی ویو میں بھی اور دوسری ویو میں بھی آپ نے دیکھا جس طرح وزیراعظم امران خان صاحب نے احساس کفالت پرگرام کے ذریعے وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے جو کمزور طبقہ تھا ہمارا جو معاشی طور پر اس کرونا وائرس کے وجہ سے بہت زیادہ متاثر تھا تو ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح پہ جو ہے وہ بارہ بارہ ہزار پہ دیے گئے اور ابھی انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ جن کا روزگار متاثر ہو گیا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سرکار نے ڈائریکٹ پیسے دیے اور وہ پیسے کسی بھی سیاسی جو ہے وہ وجہ سے نہیں دیے گئے وہ صرف اور صرف ہر جماعت کے لوگوں کو بلا رنگ تفریق مذہب کے سیاست کے صرف انسانیت کی وجہ سے جو کمزور طبقہ تھا ہم نے ان کو پیسے دیے اور وہ جو پرانی لسٹ ہے تھی ان میں سے ان لوگوں کو بھی نکالا جو لوگ مستحق نہیں تھے اور ان کے نام بھی اس لسٹ میں آئے ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے خیبر پختونخواہ کے ہر گھرانے کو انصاف صحت کار دے دیا گیا ہے کہ وہ دس لاکھ روپے کا جو ہے علاج کرا سکے گا پاکستان کے پرائیویٹ ہزپتالوں میں بھی تو بھی آپ کے پنجاب کے اندر بھی انصاف صحت کار کی تقسیم شروع ہو چکی ہے اور پہلی سطح میں جو غربت سے لکیر سے جو نیچے ہیں ان لوگوں کو دی جا رہی ہے اور عمران خان کے ویجن کے مطابق انشاءاللہ پورے پاکستان میں جو انصاف صحت کار جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور تیزی سے پھلائے جائے گا تو اس سے آپ کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی جو بڑے بڑے ہسپتال تھے جدر صرف امیر لوگ علاج کرا سکتے تھے غریب تصور بھی نہیں کرتا تھا صرف سرکاری ہسپتالوں میں جاتا تھا جن کو بھی یہ صحت کار ملے گا وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی اپنے بزرگوں کا ماں کا جو بھی گھر میں بیمار ہوگا اس کا علاج کرا سکے گا اس سے میرے پیارے بھائیوں آپ کا پرائیویٹ ہسپتالوں کا پاکستان میں جال بننے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو بھی کوئی پرائیویٹ ہسپتال بنائے گا اس سے کوئی بھی بار سے مشینری مانگائے گا اس پہ زیرو ٹیکس کر دیا ہے کہ لوگوں کا سہولتے مل سکے آپ نے دیکھا کہ کس طرح چوروں پر ہاتھ ڈالا ہے جو بڑے بڑے اس ملک کے چور تھے جو سرکاری زمینوں پر قابض تھے جو آپ کا اور میرا خون نے چوڑتے تھے آپ آج دیکھو وہ عبرت کا نشان بن رہے ہیں آج پتا چل رہے لوگوں کے کہ کس نے ہمارا خون چوسا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ان ملکوں میں ہے دنیا میں خوش قسمت ملکوں میں ہے جس نے اس کروڑا وائرس سے ایک مقابلہ کیا اور لوگوں کو اپنے محفوظ رکھا ہندوستان کا جی ڈی پی گیارہ فیصد اس کروڑا وائرس میں گر گیا بنگلہ دیش کا پانچ سے چھے فیصد گرہ ہے سری لنکا کا گرہ ہے برطانیہ کا گرہ ہے پانچ سے چھے فیصد جی ڈی پی ریٹ آپ سوچو صرف پوائنٹ فائیب آدھا پرسنٹ پاکستان کا گرہ ہے ہم نے تقریباً سترہ سال کے بعد جو کرنٹ ڈیکاؤنٹ تھا ملکہ وہ ہمیشہ مائنس میں رہتا تھا لقصان میں رہتا تھا ٹی فیزک میں رہتا تھا اس کو سرپلس کیا امران خان نے سترہ سال کے بعد سولہ سال کے بعد جو کل آپ کا سٹاک ایکچینج نے جو بلندی پر گیا ہے اس نے جو ریکارڈ تھوڑا ہے وہ سولہ سال کے بعد اس بلندی پر کیا ہے جو ایک اتماع قیزار ہے آپ کا یہ گجرات جو سنتی علاقہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریلیف دیا ہے سنت میں امران خان صاحب نے آپ کے جو فیصلہ باد میں جو ٹیکسٹائل انڈرسٹری تھی اس کو جو ریلیف دیا ہے آج پوری دنیا میں ساڑھے سات فیصد اس گورنمنٹ نے آپ کا جو ایکسپورٹ بڑھا ہے ذرہ مبادلہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں آیا جتنا ابھی آنا شروع ہوئے پاکستان کی تاریخ میں اتنی سمٹ نہیں بکی ہے جتنا پچھلے ماہ میں بکنا شروع ہوئے گاڑیاں اتنی نہیں بکی کبھی بھی اس کرونا لیتا ہے پیسہ ہے تو کوئی مور سیکل لیتا ہے سمٹ لیتا ہے تو جو ریلیف دیا ہے آپ کا کنسٹرکشن انڈرسٹری میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی مثالی ہے پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ سرمایہ یہاں پہ پاکستان سب سے زیادہ بھیج رہے ہیں اور آپ کا زلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ فخر ہے پاکستان کا جو سب سے زیادہ ذرہ مبادلہ بھیجتا ہے وہ گجرات کے لوگ جو باہر محنت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا وہاں پہ نام روشن کرتے ہیں ادھر اپنی خاندانوں کو پیسہ بھیجتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باہر کے ملک کیوں آگے ہیں اس چیئے کہ وہاں پر قانون ہے وہاں پہ انصاف ہے تو عمران خان کی جو جنگ ہے وہ انصاف کے لیے جنگ ہے پارٹی کا نامی تحریک انصاف ہے کہ ہم اس ملک میں انشاءاللہ انصاف لائیں گے تعلیم انصاف لائیں گے عدالتی انصاف لائیں گے امیر اور غریب کا فرق ختم کریں گے اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بڑے بڑے چور آج جو ہے وہ ان کا کیا حال ہے آپ نے وہ پی ڈی ایم کو بھی دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب بارہ تیرہ سالوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے ان کا مفاد ایک ہے انہوں نے اپنا پیسہ بچانا ہے چوریاں بچانی ہیں آج چاہے وہ مذہب کی سیاست کرتا ہو چاہے وہ قومیت کی سیاست کرتا ہو چاہے وہ سندھ میں ہو یا یہاں کی سیاسی جماعتی ہو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا آج ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو نہ نواب ہے نہ سردارت ہے نہ کوئی جاگردار ہے نہ کوئی سنتکار ہے ایک عام آدمی اور پاکستان کے عام آدمیوں کی آواز ہے آج وہ ایک طرف ہے پوری قوم کے نوجوان اور وہ لوگ جو انصاف چاہتے ہیں وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ لاہور کے جلسے میں پی ڈی ایم کے احوام ہی نہیں نکلی تو وہ لوگ جو اپنی جیبے بچانے اپنے پیسے بچانے اور اس ملک کو اور نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں آج وہ اکیلے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور عمران خان صاحب انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کر جائے گا پاکستان کو اسلامی پلائی ریاست بنائے گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نوجوانوں کا مستقبل انشاءاللہ اس ملک میں روشن ہے میں ایک دوبا پھر اپنے سرائے علمگیر کے تمام پاکستان تحریک انصاف کے ممران کا شکر گزاروں اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا پیغام گھر گھر تک پہنچانا ہے آپ نے بلدیات میں برپول حصہ لینا ہے اور آپ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جو ایک امید ہے پورے پاکستان کی پاکستان تحریک انصاف اس کو انشاءاللہ آپ نے گجرات میں جو ہے وہ مستقم کرنا ہے اور جس طرح میرے باہی چوہدری علیہ الس نے مقابلہ کیا میں امید کرتا ہوں کہ یہ اپنا کام اور تیزی سے جاری رکھیں گے گھر گھر تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا پیغام پہنچائیں گے اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ اللہ ان کو بھی کامیابی دے گا اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیٹ ہوگا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ڈیٹی سپیکر صاحب زندہ ڈالانے ڈلہ گجرات میں آئے ہیں جب ہی نعرہ لگانا پتہ لگے کہ زندہ ڈلوں لوگوں کے پاس آیا ہمارے ڈلوں کی ڈرکن آئیے موسیقی